بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلائیڈ فیزکس کے لاؤنگ قویسٹن کے ساتھ حاضر ہوں چپٹر ہے موشن کا یہ فیزکس ایک سو بائیس فیزکس ایک سو تیرہ اور فیزکس ایک سو باتیس ان کا چپٹر نمبر تھری ہے قویسٹن نمبر تھری کرنا ہے ہم نے اس کا اور قویسٹن ہے سٹیٹ اینڈ ایکسپلین دہ لاؤ آف کانسرویشن آف مومنٹم ہم نے لاؤ آف کانسرویشن آف مومنٹم کی سٹیٹمنٹ دینی ہے اور پھر اس کو ایکسپلین کرنا ہے لاؤنگ قویسٹن نمبر تھری چپٹر نمبر تھری موشن کا چپٹر ہے سٹیٹ اینڈ ایکسپلین دہ لاؤ آف کانسرویشن آف مومنٹم چلتے ہیں قویسٹن کا آنسر دیکھتے ہیں law of conservation of momentum اس کی statement کہ کیا ہے پہلے سے آپ momentum کو سمجھے کہ momentum کیا ہوتا ہے جب ایک body جس کا mass m ہو اور وہ v velocity کے ساتھ move کر رہی ہو تو ہم کہتے ہیں اس کا momentum mv ہے یعنی mass اور velocity کا product یہ ایک vector quantity ہے اور اس کو p سے represent کیا جاتا ہے اب law of conservation of momentum کیا ہے in the absence of an unbalanced external force the total momentum of a system of colliding bodies remains constant in a particular direction اگر ہمارے پاس bodies کا ایک system ہے اور وہ bodies ایک تسرے کے ساتھ collide کرتی ہیں تو ان کے اوپر اگر کوئی external force unbalanced force apply نہیں ہو رہی تو اس system کا جو momentum ہوتا ہے وہ constant رہتا ہے کسی particular direction میں in the absence of an unbalanced external force the total momentum of a system of colliding bodies remains constant in a particular direction تو یہ ایک statement ہے اس کی دوسری statement دیکھتے ہیں the total momentum of an isolated system of interacting bodies remains constant in a particular direction کہ کسی isolated system میں interacting bodies جو ہیں ان کا momentum جو ہے وہ constant رہتا ہے particular direction میں یعنی کسی ایک direction کو جب ہم consider کریں گے تو اس میں isolated system کا لفظ استعمال ہوا ہے جبکہ پچھلی statement تو تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ unbalanced force apply نہ ہو رہی ہے اس میں تو یعنی بیرونی force جو ہے باہر سے کوئی force ہے ان bodies اس کے اوپر نہ لگ رہی ہے تو ہم isolated system کو دیکھ لیتے ہیں کہ isolated system کیا ہوتا ہے isolated system کی definition یہاں پہ an isolated system is a thermodynamic system that cannot exchange either energy or matter outside the boundaries of the system ایک system ہے اس کی کچھ boundaries ہیں اس boundary سے باہر نہ تو وہ energy دوسرے objects کے ساتھ وہ exchange کر رہا ہے اور نہ وہ matter exchange کر رہا ہے یعنی نہ اس کا mass کم زیادہ ہو رہا ہے نہ اس کی energy کم زیادہ ہو رہی ہے تو ایسا system جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ isolated system ہے تو ہم نے statement دیکھ لی law of conservation of momentum کی total momentum of an isolated system of interacting bodies remains constant in a particular direction اب ہم اس کی explanation دیکھتے ہیں explanation میں ہم ایک example لیتے ہیں فرض کر لیں ہمارے پاس ایک system ہے bodies کا اور اس میں دو bodies ہیں consider a system of two bodies a and b ہم نے ان کو a اور b نام دے لی ہیں اور ان دونوں کے masses جو ہیں m1 اور m2 ہیں یعنی a کا mass m1 ہے اور b کا mass m2 ہے moving with velocities u1 and u2 اور وہ دونوں move کر رہے ہیں a کی velocity جو ہے وہ u1 ہے اور b کی velocity جو ہے وہ u2 ہے اب اس system کا جو momentum ہوگا وہ کیا بنے گا a کا mass m1 تھا اور اس کی velocity u1 ہے تو mass اور velocity کا product جو ہے یہ momentum ہوتا ہے تو اس کا مطلب a کا momentum بنے گا m1 u1 اور b کا momentum کیا بنے گا b کا mass m2 ہے اور اس کی velocity u2 ہے تو b کا momentum بنے گا m2 u2 اور پورے system کا momentum کیا بنے گا وہ بنے گا m1 u1 plus m2 u2 یعنی دونوں bodies کی momentum کو جمع کر لیں گے ابھی یہ bodies جو ہیں یہ چل رہی ہیں ابھی ان کا collision نہیں ہوا یہ ایک طرح سے ٹکرائی نہیں ہے تو ہم کہیں گے total momentum of the system before collision یہ figure میں دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک body a ہے اس کا mass m1 ہے اور اس کی velocity u1 ہے b ہے اس کا mass m2 ہے اور اس کی velocity u2 ہے یہ دونوں move کر رہے ہیں ایک ہی direction میں اب u1 جو ہے وہ u2 سے زیادہ ہے تو اس لیے یہ زیادہ velocity والی body جو ہے یہ b کو جا کے ٹکرا جائے گی تو a اور b کا collision ہو گیا ہے اور collision کے بعد ظہر ہے ان کی velocity وہ change ہو جائیں گی mass تو ان کا change م1 u1 plus m2 u2 ہے اب جب collision ہو جائے گا تو پھر کیا صورتحال بنے گی if u1 is greater than u2 یہ u1 greater than کا sign ہے u2 and the bodies collide اور وہ bodies collide کر جاتی یعنی ان کا ٹکراو ہو جاتا ہے then after collision let their velocity become v1 and v2 یعنی a body جو تھی اس کی velocity v1 ہو گئی ہے اور b body تھی a کا momentum کتنا بنے گا m1 v1 بنے گا اور b کا momentum کتنا بنے گا m2 v2 بنے گا اور پورے system کا total momentum after collision یعنی ٹکرانے کے بعد وہ کیا بنے گا دونوں کے momentum کو جمع کریں گے یعنی m1 v1 plus m2 v2 تو یہ total momentum of the system after collision آ گیا اب law کیا کہتا ہے کیونکہ ہم نے یہ consider کیا ہے کہ یہ isolated system تھا دونوں bodies کا تو اس لیے اس کے اوپر کوئی بیرونی force نہیں لگ رہی تھی تو اس کی energy change نہیں ہو رہی تھی تو اس لیے law of conservation of momentum ہے وہ اس کے اوپر apply ہوگا اور وہ یہ کہتا ہے کہ system interacting body کا اگر isolator system ہے تو اس کا جو momentum ہوتا ہے وہ constant رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو momentum اس کا collision سے پہلے تھا وہی momentum اس کا collision کے بعد ہوگا یعنی total momentum before collision is equal to total momentum of after collision تو total momentum before collision کیا تھا M1 U1 plus M2 U2 تھا اور after collision کیا تھا M1 V1 plus M2 V2 تو یہ mathematical form آگئی ہمارے پاس law of conservation of momentum کی تو ہم نے law of conservation of momentum بھی دیکھ لیا اس کی statement بھی دیکھ لیا اور اس کو ہم نے explain بھی کر لیا تو students آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی بتائیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں خوش رہیں